بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم نادسویں آئی ایس آئی چیف جنرل ندیم انجم جو عمران خان کے خلاف میڈیا پر آنے کے بعد سے مسلسل تنقید کی زد میں ہیں اب اچانک سے ان کی ایک تصویر سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ وزیر دفاع خواجہ آصف کے ہمراہ تالبان رہنماؤں سے ملاقات کر رہے آئی ایس آئی چیف جنرل ندیم انجم نے کہا تھا کہ میں میڈیا پر آئے بغیر پسے پدہ رہ کر ملک کی خدمت کرنا چاہتا لیکن اب اچانک سے ان کی تصویر سامنے آنے پر پاکستانیوں کو حیرانی ہو رہی تالبان کے ساتھ تصویر کیوں جاری کی گئی ہے پاکستانی ڈیلیگیشن افغانستان کیوں پہنچا ہے اور اس ملاقات کا ایجنڈا کیا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ تالبان کو پاکستانی خفیہ ایجنسی آئی ایس آئی نے ٹریننگ دے کر کھڑا کیا تھا آج قسمت کی ستم زریفی دیکھئے کہ اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے بوتھ اب پہاڑ بن چکے ہیں امریکہ کو شکست دینے کے بعد اب تالبان کسی کی بھی نہیں سنتے حال ہی میں پشاور کی پولیس لائن میں ایک خودکش حملہ ہوا ہے جس میں سو سے زائد پولیس اہل کا شہید ہوئے تھے اس حملے کی ذمہ داری تحریک تالبان پاکستان نے قبول کی تھی پچھلے چند دنوں سے تورخم بائڈر پر حالات انتہائی کشیدہ ہے تالبان کی طرف سے پاکستانی فوجیوں اور شہریوں پر بلا اشتیال فائرنگ کی جا رہی ہے وجہ کیا ہے تالبان بلا اشتیال فائرنگ کیوں کر رہی اور افغان تالبان تحریک تالبان پاکستان کو کنٹرول کیوں نہیں کر رہی ٹی ٹی پی افغانستان کے اندر سے اپریٹ کر رہی ہے ملتان میں پاکستان کی خوفیہ جنسی کے دو اہلکاروں کو شہید کرنے کے پیچھے بھی تحریک تالبان پاکستان کا ہاتھ تھا پاکستانی وفد کا کابول جا کر تالبان رہنماؤں سے ملنا دو باتوں کو ظاہر کرتا ہے ممکن ہے دونوں میں سے کوئی ایک بات سچی ہو سکتی ہے نمبر ایک ہو سکتا ہے کہ ڈی جی آئی اور وزیر دفاع کا کابول جانے کا مقصد افغان حکومت کو وارننگ دینا ہے کہ ٹی ٹی پی کو لگام ڈالے ورنہ ہم جوابی کاروائی کرتے ہوئے افغانستان کے اندر بھی حملے کریں گے نمبر دو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ افغان تالبان کی منت ترلا کرنے کے لیے ڈیلیگیشن کابول پہنچاؤ ڈی جی آئی کا چہرہ اتنا سیڈ کیوں ہیں وہ بتا رہا ہے کہ ڈی جی آئی خوشی سے اس دورے پر نہیں گئے بلکہ کسی مجبوری کے تحت گئے ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ ڈی جی آئی کی تصویر کیوں جاری کی گئی ہے جنرل ندیم انجم تو پسے پردہ رہ کر کام کرنے کی پالیسی پر عمل پیرا تھے تو اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ افغان تالبان کی طرف سے یہ شرط رکھی گئی ہوگی کہ اگر ڈیلیگیشن پاکستان سے ملاقات کے لیے آنا چاہتا ہے تو ملاقات کی تصویر پبلک کی جائے گی جو بھی ہو بہرحال افغان تالبان امریکہ کو شکست دے کر اب آپے سے باہر ہو چکے ہیں اس لیے وہ پاکستان کو بھی کسی خاطر میں نہیں لا رہے ہیں لیکن ان کو یاد رکھنا ہوگا کہ وقت ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا آپ کو ٹی ٹی پی اور افغان بارڈر کی صورتحال کو کنٹرول کرنا پڑے گا ورنہ جو لوگ آپ کو ٹرینڈ کر سکتے ہیں وہی لوگ آپ کو گرا بھی سکتے ہیں موسیقی